راشتری ادھیک سماجوادی پارٹی علی جناب اکھلیش زی اتر پردیش کے پور مکہ منتری اور اس سب سے الگ خاص طور سے نوجوانوں کے بیچ عام لوگوں کے بیچ ایک نئی زندگی ایک نئی روشنی ایک نئی اجالے کی امید کیا حالات ہیں آپ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہوں دیش کو کن باتوں کی ضرورت ہے یہ بھی آپ اچھی تنہا جانتے ہیں میں ابھی چند روز پہلے آپ کے بیچ آیا تھا اپنی بات کہی تھی آپ سے اس سے پہلے بھی بہت بار آیا ہوں لیکن مجھے اس بات کو کہتے ہوئے یقیناً دکھ ہے کہ ہم جب بھی اچھا سندیش لے کر آپ کے پاس آئے ہیں شاید ہماری بات آپ تک پوری طرح پہنچی نہیں ہے جن چیزوں کو لے کر ہم چاہتے تھے کہ بدلاؤ آئے ہم دھارم سے سماج سے اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتوں سے اپنے مطلب سے اوپر اٹھ کر بھی کبھی لوگوں کے بارے میں سوچیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن میں نہیں جانتا کیا ہوا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آلی جناب محترم علائم سنگیادو جی کے ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ جب انیس سو پچھتر انیس سو ستتر کی جیل کاٹ کر امرجنسی کی میں باہر نکلا مجھے پیغام ملا جیل میں چودری صاحب کا کہ مجھے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے انہیں میری عمر کا علم نہیں تھا میں نے انہیں سندیش کرایا کہ میری عمر کم ہے میں چناؤں نہیں لڑ سکتا انہوں نے مجھ سے کہلوایا کہ میں جن سے کہہ دوں وہ اس کو ٹکٹ دے دیں گے میں جب رامپور آیا تو بہت بھیڑ تھی ریلویس سیکشن پر بہت سے لوگ تھے جو مجھے ریسیو کرنے آئے تھے میرے شعبات کے سبھی دھرموں اور سبھی جاتیوں کے لوگوں اس بات کو بہت غور سے سننا کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے بعد کل کا اتحاس بنیں گی اور لوگ یاد رکھیں گے آج کے بگڑے زمانے میں جہاں بہت لالج بھری دنیا ہے کچھ ہم جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں اسے میرے سگے فوویزادے بھائی ڈاکٹر رفی اللہ خان جو بڑے آدمی تھے پڑے لکھے تھے پیسے والے تھے اور رشتے کے دبار سے میرے سگے بھائی تھے انہوں نے مجھ سے کال میں کہا کہ میں بھی پارلیمنٹ کلیکشن رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا رفی اللہ خان صاحب میں اس وقت آپ کی سفارش نہیں کر سکوں گا وہ ریلوے سٹیشن پر ہی بے ہوش ہو کے گر گئے اور جانتے ہو جس آدمی کی میں نے سفارش کی تھی اپنے سگے خون کے مقابلے میں کیونکہ ہمارے سامنے دیش کا بھوشتہ تھا اصول تھے لوگوں کے غم تھے جو دکھ پہنچا تھا دیش کو اس دکھ کے لیے ہمیں مرہم تلاش کرنا تھا ہم نے اپنے خون کے رشتے کو نہیں چنا راج اندر کمار شرمہ جو آج ہمارے بیچے بیٹھے ہیں ہم نے ان کا نام دیا اور آج بھی کہتے ہیں کہ جتنے ممبر پارلیمنٹ رامپور میں اب تک ہوئے ان سے بہتر ان سے شریف ان سے ایماندار کوئی دوسرا ممبر پارلیمنٹ نہیں ہوا جب جب میرے عزیزو دوسرا چناوایا ہماری پارٹیاں الگ ہو گئیں لیکن راج اندر کمار شرمہ کا چریتر ہمارے سامنے تھا مجھ سے کہا آپ نے اب کیا کرو گے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم راجیت کرنے والا بیٹھتی تھا میں نے کہا شرمہ جی الیکشن آپ کا لڑائی یہ ہماری پارٹی سے نہیں تھے بغاوت کی ہم نے اپنی پارٹی سے اجازت لے کرتا کیونکہ آپ جانتے ہیں ملائم سنگھ یادو جی کے لیے میں کیا تھا کیا ہوں مجھے یاد ہے جب پارلیمنٹ پہ رکشہ منتری ہوتے ہوئے پارلیمنٹ پہ کسی نے کہا کہ آزم خاندیش دروئی ہے تو رکشہ منتری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر آزم خاندیش دروئی ہے تو میں اس سے پہلے دیش دروئی ہوں یہ ہیں ہمارے رشتے یہ ہیں ہمارے جینے کا انداز راجندر کمار شرمہ جب دوسرا چناؤ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے پاندریبے کا میدان رامپور کا گواہ ہے ہم نے راجندر کمار شرمہ کا چناؤ لڑایا اور وہاں پر موجود مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ آزم بھائی شرمہ جی کا الیکشن لڑایا ہے تم نے پیلی ٹوپی اڑ لینا دو مہینے بعد میرا چناؤ تھا شرمہ جی کو بھی جیتایا اور اپنا چناؤ بھی جیتا ہم ایسے لوگ ہیں یہ ہے ہمارے جیون کا اتحاس ہمارے سامنے دھرم جات رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا اسونوں کی زندگی جب ہو تو بڑے سے بڑا غم چھوٹا لگتا ہے یاد کرو آپ اپنا سلوک یاد کرو ہمارا یاد کرو کتنی بار ہم خالی ہاتھ لے کر آپ کے پاس آئے اور کتنی ہی بار خالی ہاتھ لے کر واپس سے لے گا میرا نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا آپ کا آپ کے سماج کا کمزور لوگوں کا جنہیں کچھ نہیں مل سکا کیوں سوچنا پڑے گا آپ کو سوال کرنا پڑے گا اپنے آپ سے پچھلا پارلیمنٹ کا چناؤ نصیر احمد خان جیتا ہوا چناؤ ہار گئے وجہ آپ تلاش کرو ویجے سنگھ جیتا ہوا چناؤ ہار گئے وجہ آپ تلاش کرو میں ان لوگوں میں سے ہوں یاد کرو میں پارٹی سے نکالا گیا تھا ایک بیمار شخص جو دلی کے ایک اسپتال میں ہے اس نے کہا کہ میں ڈیڑھ سو رائیفل دھاریوں کے ساتھ رام پر گیا اگر آزم میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے چھل نہیں کر دیتا میرے اوپر ایسے رقیق الزامات کسی نے لگائے بھارتی جنتہ پارٹی کی آج کے کینڈیڈیٹ نے کہ میں نے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کر کہا کہ میرے اوپر لگے ہوئے الزام سب جھوٹے ہیں سب غلط ہیں میں بزدل آدمی نہیں ہوں میں بزدل نہیں ہوں اگر میں نے کہا ہوتا میں آپ کے سامنے اقرار کرتا کہ میں نے کہا ہے اور جو نہیں کہا ہے وہ آسوان یہ گواہی دینا تو کہ سورج دوسری طرف سے نکل آئے گا لیکن اگر کوئی بات نہیں ہے تو اسے خانہ ہی کرایا جا سکتا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا راجنیت اتنی گر جائے گی دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کی گلیاں رامپور کی سڑکوں کی پہچان کرائے کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا جندی بات نہیں کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پرتیبی دیتو کرایا مگر آپ نے اور مجھ میں کیا فرق آئے شاہباد والوں رامپور والوں اتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگا میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویئر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچاننے میں آپ کو پہچاننے میں سترہ برس لگے سترہ برس میں سترہ دن میں پہچان گیا بی جے پی کے کینڈیڈٹ صاحب آپ نے دلی کے ایک مندل میں ماتا کا درشن کیا ماتا کی پوجا کی اور پوجا کرنے کے بعد آپ نے ٹی وی چینل سے یہ کہا کہ میں رامپور کے لیے روانگی کرنے والا ہوں وہاں ایک دانو ہے دانو اس کا مجھے انت کرنا ہے میں نہیں جانتا تھا دانو کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے اپنے ہندو دوستوں سے پوچھا انہوں نے کہا دانو راکشس کو کہتے ہیں میں راکشس ہوں میں راکشس ہوں آج بھی کونسی سرکاری زمین ایسی ہے جس پر نیتا جی کا اکھریش جی کا آزم خاہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے ایک عمارت بتا دو کسی ایک کا نام بتا دو یہاں کی تحصیل سے لے کر یہاں کی اسپطالوں تک سڑکوں سے لے کر نالیوں تک رام کو کچھ گلے گزار کر دیا کیسا حسین شہر بنا دیا زلاز پتال لوگ اُر سے چھوٹا تاج محل کہتے ہیں شاندار دوار تارا منڈل نگر پالی کا سڑکے نالے بچوں کے اسکول ایک شانداری یورنسٹی میں دانا ہوں میرا ودھو نہ آئے میرے سینے میں ڈیڑھ سو گولیاں اتاری جانی ہے مجھے مار دینا ہے مار دینا ہے مجھے مجھے مار دو اجازت دیتا ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے مارو کسی پردیسی سے میری حق قیامت کراؤ دیش کا دیش کا مقدر تمہارا انتظار کر رہا ہے ایک سو تیس کروڑ لوگ شہباد والوں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اٹھو اور چھوٹ بولنے والوں سے دھوکہ دینے والوں سے ہندوستان کی سردوں کے ساتھ نائنصافی کرنے والوں سے بدلہ لو بدلہ لو ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ فوجی مارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ زیادہ بے گناہ مارے گئے ہیں ان پانچ سالوں میں پانچ گناہ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر آئے ہیں کیا گناہ تھا اس لیے کہ اس کا نام اردو دروازہ تھا کیوں کھڑے ہو ہندو مسلمانوں کاندھے سے کاندھا لگائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو تمہارے محلوں میں دوسروں کے گھروں کے نمبر کیوں لکھے ہوئے مت نفرت کرو ایک افسر آیا اپنے سان تین افسروں کو اور لایا دہشت بچا دی اس نے رامپور میں اردو دروازہ گرایا جاریانسٹی کی دیوار گروائی پانی کی ٹنکی کا کنیکشن کٹا اور چار چار سال کے بچوں کا کان پکڑ کر سکرسیوں سے اٹھا کر ٹانگ دیا یہ کیسے ماننا ہوتا ہے یہ کیسا رام راج ہے دھرم والوں یہ کیسے دھرم کا راج ہے کہ تین سو دوگر ملزم اپنے ہاتھ سے اپنے قتل کے اعزام کو ختم کر لیتا ہے اور سمیدھانی کرسی پر بیٹھا ہے یہ کیسا سمیدھانی دیش ہے کیا ہوگا بھارت کہاں جا رہا ہے دیش کہاں جا رہا ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جسے ایک دن کی سزا دی وہ گورنر بنا دیا گیا کیا ہوگا سمیدھان کا یہ چناو آخری چناو ہوگا نہ سمیدھان رہے گا نہ پرچم رہے گا نہ لوٹنٹ رہے گا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے ہمارے جیسے لوگ ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے یاد کرو انہیں دو لوگوں کے لیے ہمیں سماج وادی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا ہم نے بغاوت نہیں کی ہم نے شکاہت نہیں کی ہم نے انتظار کیا اور اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر ہم سچے ہیں تو تو ہمارا ساتھ دیکھا ہم نے کشتیاں نہیں بدلیں ہم نے کشتیوں میں سراخ بھی نہیں کیا اس لیات سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس کشتی پہ سوار ہو اس کشتی میں سراخ مت کرو اور اگر تمہارے دشمن نے اس کشتی میں سراخ کر دیا ہے تو کود نہ مت کود ہوگے تب بھی ڈوب جاؤگے اور کشتی کے ساتھ ڈوب ہوگے تب بھی ڈوب جاؤگے لیکن کشتی کے ساتھ ڈوب ہوگے تو کنارے پر کھڑا ہندوستان تمہاری قربانیوں کو یاد رکھے گا اور اگر اور اگر اس سراغ کے ڈر سے کشتی سے کوت کر مر جاؤ گے دنیا تمہیں بزدل اور کائر کہے گی بزدل اور کائر مت بنو موقع ملا ہے سبتر سال کی آزادی کے بعد ہندوستان کے رہنے والوں یہ موقع ملا ہے ایک ہو جاؤ اقلیتوں ایک ہو جاؤ پچھڑو ایک ہو جاؤ دلیتوں ایک ہو جاؤ اور دلیتوں کو اس لیے سینے سے لگا لو دل سے لگا لو ہزاروں سال لا انصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہزاروں سال سلم ہوا ہے ہزاروں سال ان کی آسووں کے ساتھ کھلوار ہوا ہے ان کی آہوں ان کی کراہٹوں کو کسی نے نہیں دکھا آؤ ایک موقع آیا ہے اپنے دل سے لگانے کا ان کے آنسوں پوچھنے کا ان کی بات سننے کا اور دیکھو سوچ لو غور کر لو لیکن جب فیصلہ کرو تو پہاڑ ہٹ جائے ہٹ جائے لیکن تم اپنے فیصلے سے مت ہٹنا ایک ہو تم دیکھنا یہاں سے لیکن دلی تکتہ سنگھ حسن تمہارا ہوگا کل بھی تمہارا ہوگا اس کے بعد آنے والا کل بھی تمہارا ہوگا اس کے بعد آنے والا کل بھی تمہارا ہوگا بس شرط اتنی ہے کہ تم ایک ہو جاؤ طاقت بنو ایسی طاقت کہ زبانہ تمہاری مثال دے دلوں سے ایک ہو جاؤ اور مجھے صرف اس جبلے کے بعد اجازت دو میں تو ہمیشہ محبت کا پیغام سندیش لے کر آیا لیکن کیا ہوا یہ مجھ سے زیادہ آجان کیوں مجھے نصیل خان کی ہار کا بہت غم ہے بہت غم ہے کیونکہ وہ اپنوں کی وجہ سے ہارے مجھے اس سے زیادہ غم وجہ کی ہار کا آئے میں اس وجہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ وجہ بالکل میری اولاد کی طرح ہے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے اس کی ہار نے مجھے توڑ دیا تھا اس کی ہار نے مجھے توڑ دیا تھا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نصیل خان کی ہار کے بعد وجہ بھی ہار جائے گا میں آج وجہ کی ہار کی شکایت لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اور تم سے کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ کو خودزخمی مت کرو پیڑ کاٹنے والی جڑک کلھاڑے کا بیٹا مت بنو دیکھو زمانہ تمہارا مزاق بنا رہا ہے کوئی تمہیں اپنا کہنے کو تیار نہیں ہے تم جہاں جانا چاہتے ہو وہ تمہیں لے تو سکتے ہیں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جو تم پہ بھروسہ کرتے ہیں تم ان پر اگر بھروسہ نہیں کرو گے بہت بڑا لوگ سان کرو گے سوال ہار اور جیت کا نہیں ہے میری ہار اور جیت کا بھی سوال نہیں ہے سوال یہ ہے دیش بدلے گا یا نہیں بدلے گا اے قاظم خان اگر قربان ہوتا ہے قربان ہو جائے لیکن نرندر موڈی کا ظالمانہ شاسن ختم ہو جائے جھوٹ بولنے والے کی سرکار ختم ہو جائے علی کو بجرنگ بلی سے لڑانے والے علی کو بجرنگ بلی سے لڑانے والوں کا شاسن چلا جائے کاٹ ڈالوں گا یہ کہتے ہیں سمویدھانی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ کاٹ ڈالوں گا ٹھوم تو یہ ہے باہشاہ گھر میں گنس کے مارے گے یہ ہے باہشاہ ہم سے تو یہ کہتے ہو اور قندہار جاتے ہو جہاں سے موڈی جی بغیر کلیرنس لیے پاکستان اتر جاتے ہو نواز شریف کے یہاں پہنچتے ہو اس کی سالگرہ میں کشمیری شال دیتے ہو ملی آباد کے عام کھلاتے ہو ایک طرف مرنے والے کشمیریوں کی تعداد پانچ گناہ ہو گئی شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد پانچ گناہ ہو گئی اور آپ دشمن ملک وزیر اعظم کی سالگرہ منانے جاتے ہو اور انہیں کشمیری شال دیتے ہو ہمیں شرماتی ہم نندہ کرتے ہو ہمیں غدار کہتے ہو ہمیں غدار کہتے ہو پلہ کہتے ہو کتہ کہتے ہو حرام زیادہ کہلواتے ہو ہمیں اور آپ خود کیا کرتے ہو خود کیا کرتے ہو جواب دو دیش کے پردھائن منتری کو دیش کو بتانا پڑے گا پڑوسی ملک جو ہمارے فوجیوں کے سر اتار کر لے گیا اس نے آپ کے دوبارہ سطح میں آنے کے لیے دعا کی ہے کہ آپ سطح میں آوگے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا یہ کون سا آپ کا گپ سمجھوتا ہے دیش جاننا چاہتا ہے نواز شریف سے لے کر عمران خان تک آپ کا کیا رشتہ ہے دیش جاننا چاہتا ہے سرہ دو پر سرہ دو پر اپنی جان کی قربانی دینے والے ان کی ماں جاننا چاہتی ہیں ان کی بیوائیں جاننا چاہتی ہیں ان کے بیٹے اور معصوم بچیاں جاننا چاہتی ہیں عمران خان آپ کی آمد کا منتظر کیوں ہے بادشاہ یہ بتانا ہوتا ہے تخت بدل دو تاج بدل دو بے ایمانوں کا راج بدل دو یہ نعرہ لگاتے ہوئے ہم جوانی سے بڑھاتے کی طرف چلتی ہیں نوجوانوں مگر سچ کچھ اور ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں بڑی بھاوقتہ کی راجنیت کرتا ہوں میں نے زندگی میں بہت غم دیکھے ہیں میں کبھی زور سے ہسا بھی نہیں ہوں مجھے مالک نے بہت عزتیں دی بہت کچھ دیا لیکن آج بھی اگر گرم زمین ملے تو اس پر بھی لیٹ جاؤں گا اگر تمہارے دل کا درد تلاش کرنا ہو تو کانٹوں کے راستوں سے گزر کے تمہارے دل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا نعرہ تو یہ تھا خواب تو یہ تھا کہ تخت بدل دو تاج بدل دو بہیمانوں کا راج بدل دو مگر ایسا ہو نہ سکا ایسا نہیں ہو سکا تخت بھی بدلا تاج بھی بدلا بہیمانوں کا راج نہ بدلا میری بات کو سوچنا جا کر یہ کون پاگل آیا تھا یہ کون دیوان آیا تھا اس نعرے کا مزاق لانے والا کون آیا تھا تخت بھی بدلا تاج بھی بدلا بہیمانوں کا راج نہ بدلا ارے آو ایک بار کوئی ایسا فیصلہ لو ایسا راج بدلے کہ پھر تمہاری گدیوں پر کوئی بہیمان قبضہ نہ کر سکے بہت بار دوستوں عالی جناب محمد عظم خان صاحب آپ سے مخاطب تھے اور ایک پورا جیبن راجنیتی کا ایک پوری زندگی آپ کے سامنے ہے آج پارلیمنٹ کے امیدوار ہیں تیئیس اپریل قریب ہے ایک ایسا ایم پی ایک ایسا ایم پی آپ کو منتخب کرنا ہے جو آپ کے آواز ہو آپ کے دل کے حال کو جاننے والا ہو اور لکھنو کی اسمبلی سے اٹھ کر اب دلی کی سب سے بڑی پنچائت میں پہنچنے کے لیے تیار ہے ایک نعرہ لگائی اور آواز ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کی دیئے کہ آزم خان صاحب کو لاکھوں بوٹوں سے آپ کامیاب کرائیں گے اور یہ آواز لکھنو سے دل لی پہنچائیں گے محمد عظم خان محمد عظم خان اور اب آپ کے سامنے وہ شخصیت جس کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیاک ماننی اکلیش یادہو جی پور مکھے منتری اتر پردیش اکلیش یادہو جی اکلیش یادہو جی بھا گھر بندن سماجوادی پارٹی اکلیش یادہو جی اکلیش یادہو جی اکلیش یادہو جی بھاگری نیتا عادری آنجم خان صاحب منج پر اپسیت پول سانسد راجین کمار شرمہ جی نوجمان ساتھی اور بدھائک عبداللہ آزم جی عجیس ساغر جلاد دیش بہجن سماج پارٹی سرین سنگھ ساغر جی اکھلیش کمار جلاد دیش ہمارے نامہ راسی لکھویندر سنگھ جی رڑ جیس ساغر جی رڑ ویجے سنگھ منڈل کارڈینیٹر حرگیان سنگھ یادب جی اور بڑی سنگھ میں ہمارے تمام سماجبادی نیتا اس شناوی جنسامہ میں اپس سے بڑی سنگھ میں ہمارے عادری بزرگ ماتائیں بینے نوجبان ساتھی پتکار بند ہو میں سب سے پہلے شاہ آباد کی دنتہ کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ جہاں اتنی گرمی میں اتنی بڑی سنگھیا میں آپ سب سنے آئے گی اور اس میدان میں میں پہلے بھی آپ کے بیچ میں آ چکا ہوں کئی بار اس میدان میں آنے کا مجھے موقع ملا ہے آپ سب سے ملنے کا موقع ملا مجھے اور اس بار ہم لوگ بشیس افسر پہ ملنے جا رہے ہیں اور یہ بشیس افسر یہ ہے کہ اس بار گڑ بندن کا چناؤں ہونے جا رہا ہے ابھی تک تو جب کبھی ہم لوگ آپ کے بیچ میں آئے ہوں گے تو ایک چناؤچن نہ ہوگا ایک پارٹی ساتھ رہی ہوگی لیکن اس بار پہلی بار ہو رہا ہے کہ دو پارٹیاں اور ساتھ میں آرے لی سمات مالی پارٹی بہت سمات پارٹی اور آنڈے تینوں ملکر کے گڑ بندن کے ساتھ نہیں ہیں اور تینوں دل ملکر کے آپ کے بیچ میں آنی آجم آسا پہ جاتی ہیں میں ان کی باتیں سن رہا تھا ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چتنا رامپور کی جنتہ کو پیار کرتے ہیں شاید وہ کہیں اتنا پیار نہیں کرتے ہوں گے اتنا نگاپ آپ کے ساتھ ہے شاید اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ویسے تو ہو سکتا ہے رامپور کی پیچان بہت ہوں اس کی رامپور کی پیچان ہو سکتی اور ہوں لیکن ادھر انہیں چاہے کسی سے ٹکرانا پڑا ہوگا وہ پیچھے نہیں ہٹے ہوں گے اور سممان کیلئے ٹکرانے کا کام بھی کیا ہے ہم چاہتے ہیں انہیں جو آپ کے سممان کی حق کی گرائی کر رہے ہیں وہ اتنا پر جائیں لوگ سوا میں اور جب پڑے ہوں تو پورا لوگ سوا جات جائے کہ یہ ہی ہیں آپ کے ساتھ جو رامپور سے احتیاط ان پوروں سے جیت کر کے آئے ہیں ہم آپ سے ویسے نیویلن کرنے آئے ہیں بیسے تو مانگر بندن کی ریلی بھی ہونی ہے لیکن ویسے ہم صحابات کے لوگوں سے نیویلن کرنے آئے ہیں بتاؤ اس بار آرین آرین کانس ساتھ کو کتنے پورٹوں سے جتاؤ گے میں پورے جیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بیران سوا کی بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پورا حساب کتاب جو کچھ بچا رہا ہو اور آپ کو آپ کے ساتھ بہوزن سماج پارٹی بھی ہے اب بھی گنجو جی کرو گے تو کہاں جاؤ گئی بتاؤ اب یہ تو آپ پہ شوڑ دیا میں نے لیکن اگر آپ چاہو گے تو سوالا کے لڑا بوٹ آفنا نے آپ نکال سکتے ہو آپ کو کلی پوچھنا نہیں پڑے بہوزن سماج پارٹی ساتھ میں بتاؤ کتنے پورٹ سکیتے ہیں ان کا حساب کتاب کی دیکھنا ہمارے سائیکن والوں کا حساب کتاب کمی کمی گرڑ ہو جاتا ہے یہ کچھ لوگ کچھ بھی کہیں مہا گڑوندن کے لیے ہمارا تو کیول ابھی دو دلوں سے گڑوندن ہوا ہے دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں یہ ملاوٹ ہے مہا ملاوٹ ہے لیکن میں نے کئی موقعوں پر کہا ہے یہ مہا گڑوندن مہا ملاوٹ نہیں ہے یہ مہا پرورتن لانے والا گڑوندن ہے اور اس گڑوندن کی شروعات چاہے آج اس الیکشن میں ہوئی ہو دیکھیں جو راجنیت کے اتحاس روپ جانتے ہیں راجنیت کو جنہوں نے بہت قرید سے دیکھا ہوگا وہ اس سمیہ تھا جب ڈاکٹر بھیم راہ میڈکر جی اور ڈاکٹر رام انہوں لویا جی مل کر کے کام کرنا چاہتے تھے وہ رانتے تک پرستیاں ایسی بنی تھی کہ دونوں مل کر کے دیش آجاد ہوا تھا اس سمیہ دونوں مل کر کے کام کرنا چاہتے تھے لیکن سمیہ نے انہیں موقع نہیں دیا وہ سمجھوتا نہیں ہو پایا دونوں نے تا نہیں مل پائے لیکن اسی پرمپرہ کو آگے پڑھانے کا کام اسی اُت اپدیز میں ہوا تھا جب نیتا جی اور دانے آدم خان صاحب تھے مانور کاشی رام جی سے سمجھوتا کر کر کے اسی بھارتی جنتہ پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کا کام کیا تھا وہ شروعات ہوئی تھی لیکن وہ گڑ بندن بہت لمبے سمیہ انہی طاقتوں نے چلنے نہیں دیا اسی پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور جب گڑ بندن کی بات ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں دو قدم بھی پیچھے چلنا پڑے گا تو سماجبادی پارٹی اور بہتن سماج پارٹی کا گڑ بندن ہوگا اور دیش میں پڑ برطن لانے کا کام کریں گے یہ لوگوں کا گڑ بندن ہے گریبوں کا گڑ بندن ہے ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا گڑ بندن ہے آزادی کے بعد جن کو حق اور سمان نہیں مل پایا ان کو ساز لے کر کے چھلنے والا گڑ بندن ہے اور دلوں کا بھی گڑ بندن ہے یہ ایسے ٹوٹنے والا گڑ بندن نہیں ہے یہ مہا پریورتن لائے گا اور مہا پریورتن تب آئے گا جب سماجک نیائے کی بات آگے ہوگی تب ہی ہم نے اپنے ویدن ڈوکومنٹ میں کہا کہ ہماری لڑائی ادھور ہی رہ جائے گی اگر ہم سماجک نیائے کے ساتھ مہا پریورتن کو نہ لائیں اس لیے جہاں مہا پریورتن لائے جائیں وہیں سماجک نیائے کا راستہ بھی آگے کھولنے کا کام یہی ماغڑ بندن کرے گا آج نوخریوں کی چوری ہو گئی نوجوان جانتے ہوں گے نوخریاں نہیں ہیں نوخریوں کی چوری ہو گئی روزگار نہیں ہیں ہمارے کسانوں سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی آئے تو گنی ہو جائے گی لابکاری مول ملے گا لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کسانوں کو لابکاری مول مل گیا ہو گا کتنے کسان ہیں جن کی آئے تو گنی ہو گئی ہو گی انہوں نے وعدہ کیا تھا اچھے دن لائیں گے لیکن اچھے دن بھی نہیں آئیں نوخریاں کروڑوں کا آتا کروڑوں نوخریاں نہیں آئیں اور ہمارے آپ کے بیچ میں جو نفرت کی دیوال بنائی ہے جو کھائی کھوٹ دی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا کام یہی ماں گڑوندن کھرے گا آئے تھے ہمارے آپ کے بیچ میں پہلے چائے والا بن کر کے ہم اور آپ دھوکہ کھا گئے چائے والے کے چکر میں یہاں تو دودھ کا بھی کچھ لوگ کاروبار کرتے ہوں گے بتاو بینا اچھے دودھ کے چائے کیسے بن پائے گی اگر وہ چائے والے ہیں تو یہاں کچھ دودھ والے بھی ہوں گے ہیں کہ نہیں ہیں دودھ والے بتاو بتاؤ دودھ والو آپ کے اچھے دودھ کے بینا کیسے اچھی چائے بنے گی بتاؤ اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے ان کی چائے تو بننی نہیں ہے اور اب چوکیدار کے بہانے آئے ہیں اب ہمارے بھی چوکیدار کے بہانے آئے ہیں اور جب یہ بات جانی گئے ہو جو بات آپ کہہ رہے ہو کیونکہ 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 اس سے کام نہیں چلے گا جو آپ کہہ رہے ہو بتاؤ ہماری آپ کی نوکھنیاں ہو گئیں چوری کے نہیں ہو گئیں کسانوں کی آئے چوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں اور ہمارے اگر کھارو باری ہوں گے بیپاری ہوں گے تو جی ایسٹی لگا کر کے ان کی چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی اور جو نوٹ بندی ہوئی اس میں بھی روپے کی چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی جب آپ جانی گئے ہو تو چوکیدار کی اس بار چوکی چھیننے والا یہ چناؤ ہے بتاؤ چوکی چھینو گے کہ نہیں چھینو گے اس بار اگر یہ جان گئے ہو تو اس لئے میں نے کہا چھیننے کا کام کرنا اور ایک چوکی نہیں چھینے گی اگر ایک چوکی چھین گئی تو ہمارے بابا مکہ منتری کی بھی چوکی چھین جائی ان کی بچنے والی نہیں ہے اور ہمارے بابا مکہ منتری تو کمال کے ہیں ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے بابا مکہ منتری سے اچھا ابھی جیسے بتایا کہ بھگوان کی جات بتا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بھگوان کی جات کونسی ہے لیکن ہمارے بابا مکہ منتری نے کہا کہ بھگوانوں کی بھی جات ہوتی ہے کوئی بی جے بی کا کوئی جاتی بتا رہا کوئی کچھ بتا رہا لیکن اچھا ہوا انہوں نے یادب نہیں بتایا اور ان سے تو اس بار بھگوان بھی ناراض ہیں اس بار بھگوان بھی ناراض ہیں ان سے اور ہمارے بھگوان جن کی جاتی بتائی ہے وہ ہاتھ میں گذہ رکھتے ہیں اس بار ناراض ہیں سوچھو کیا ہوگا اس بار ہمارے بابا مکہ منتری کا اور ہمارے بابا مکہ منتری جی یہی نہیں رکے انہوں نے ہنومان جی کو کیا کہا کہ اگر بندر بھگانے ہوں تو ہنیمان چالیسہ پڑھ کر کے دکھاتا اس لئے ساتھیوں ایک چوکی نہیں جائے گی دوسری چوکی بھی جائے گی اور اس لئے بھی جائے گی کہ ٹھوکو نیتی کا کوئی لاغو کرنے کا کام کیا ٹھوکو نیتی کس نے لاغو کی تمام ہمارے نوجمان جو کہیں کچھ ریکارڈ میں نہیں تھا ان کو فرجی انکاؤنٹر سے اگر کسی نے مارا ہے ان کی جان لی ہے تو یہی سرکار ہے ٹھوکو نیتی سے اور ٹھوکو نیتی چلا کر کے لوگ بھول گئے ہمارے مکہ منتری پتہ ہی نہیں کہ ٹھوکو نیتی کس کے لئے تھی پولیس نے سوچا ہمارے لئے ٹھوکو نیتی ہے جنتہ انہیں سوچا ہمارے لئے ہے کہیں پولیس نے جنتہ کو مارا اور کہیں جنتہ کو موقع مل گیا تو انہوں نے پولیس کو بھی ٹھوکو نیتی سے مارا یہ تھی ان کی ٹھوکو نیتی اور دنیا کی سرسے بہترین ویبستہ پولیس کے لئے لائے تھے ہم لوگ یہ سو نمبر والا انتظام دنیا کا سب سے بہترین انتظام تھا کیونکہ ہم سماج باری لوگ جانتے تھے کہ گاؤں میں اگر سڑک کو لے کر کے مین کو لے کر کے کھیتی کو لے کر کے جانور کو لے کر کے پانی کو لے کر کے آبادی کو لے کر کے اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے پریواری کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پولیس کو بلانے کے لئے سب سے بہتر ویبستہ دی تھی مدد کے لئے ویبستہ بنائی تھی فون کرتے تھے پولیس ساتھی تھی مدد کرتی تھی لیکن ادھر ہم نے سنا ہے کہ بابا مکہ انتی جی نے ہمارے سو نمبر والی پولیس کو بھی خراب کر دیا ہے پتہ نے کیا کر دیا سو نمبر والی پولیس کو پتہ نے کیا کر دیا سو نمبر والی پولیس کو اور اتنی گاڑیاں بھی کبھی کسی سرکار نے نہیں دی ہوئی جتنی سماج بادیوں نے دی ہے پولیس کو کبھی گاڑی نہیں ملتی تھی جتنے بڑے پیمانے پہ سماج بادیوں نے دی گاڑی بھی دی اور پرموشن بھی اتنے کبھی پولیس کے نہیں ہوئے ہوں گے جتنے سماجبادی سرکار میں پرموشن ہوئے ہیں اور بھرتی بھی کتنی آسان کی پولیس کی ہو سکتا ہے یہاں پر کھڑے ہوں جو میریٹ کی بھرتی میں آئے ہوں کیونکہ ایک جنڈا پکڑنے کے لیے انہیں دو دو پریشہ لکھنی پڑتی تھی بہت کھالی جگہ تھی ہم نے کہا کہ پولیس بھرتی میں تین تین سال لگتے ہیں سماجبادی سرکار آئی اور پولیس بھرتی کو بھی آسان کر دیا اور ایک سال کے اندر بھرتی کر کر کے دکھا دی دس ماں بار ماں پاس جو نوجوان تھے جو اچھے نمبر والے تھے اور دور کر کے جو دکھائے تھے اچھے آگے نکل گئے انہیں پولیس بھرتی میں سیوہ کرنے کا موقع مل گیا اتنی آسان انتظام کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کیونکہ آج فوج میں پولیس میں جگہ ہیں اگر بھوست میں سماجبادیوں کو موقع دلی میں ملے گا تو جس طریقے سے اتنپدیس میں بھرتی ہوئی ہے اسی طرح فوج میں بھی بھرتی کرنے کا کام کریں گے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکھری روزگار مل جائے اور ہم تو اپنے بابا مکھوندی جی سے کہیں گے اگر وہ چاہتے ہیں کعور یاتریوں کو نوکھری دینا چاہتے ہیں کیونکہ بڑھائی دینا چاہتے ہیں وہ نے کعور یاترہ کے لیے بڑھائی دینا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو نکال دیا اب کم سے کم ایک کام کریں بگیاپن نکالیں ٹی وی پہ کہیں کہ جن کو ہم نے کعور یاترہ پہ بھیجاتا انہیں سیدھا سیدھا ہم پولیس میں بھرتی کر دیں گے نوکھری دیں گے روزگار دیں گے کیا کر سکتے ہیں نہیں سمبب ہے لیکن نفرت فیلانے کے لیے سرکار لگاتار کام کر رہی ہے یہ لئے ہم آپ سے اپیر کرنا چاہتے ہیں جہاں کام میں سرکار سماج بادیوں کی سرکار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سڑک بننی ہوگی سماج بادیوں نے سڑک بنائی ہیں پول بنانے پڑے ہوں گے پول بنے اور کوئی انتظام کرنا پڑا ہوگا جنتہ کے لیے وہ بھی انتظام کیا سماج بادیوں کی سرکار رہتی تو آپ کو علاج اور دبائی کے لیے دوزر بھٹکنا نہیں پڑتا آپ کی دبائی آپ کے علاج کے لیے انتظام ہو جاتا کم سے کم نوجمانوں کو نوکھری اور روزگار کے افسر ملنے لگے تھے مہنگائی کم ہو جاتی یہ پردھان منتری بنے ہیں تو کھیوز دیش کی ایک پرسنٹ آبادی کے پردھان منتری ہیں یہ پردھان منتری آپ کے ہمارے 99% لوگوں کے نہیں ہیں یہ دیش کے جو سمپند لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں ایک پرسنٹ ان کے پردھان منتری ہیں اس لئے ہم اس چناؤں میں آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ 99% جو لوگ ہیں جو آبادی میں جاتا ہیں اس بار ان کا دیش کا پردھان منتری بنے بتاؤ آپ لوگ ایک ایک بوٹ ڈالو گے کہ نہیں ڈالو گے نئے پردھان منتری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیا دیش بنے گا ہم کہتے ہیں کہ نیا پردھان منتری بنانا چاہتے ہیں اور جہاں تک سیواؤں کا سوال ہے اگر حساب کتاب نکالا جائے تو ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے ہمارے درباگیا ہے دیش کا کہ ہماری سیوائیں نہیں سلچت ہیں اور جو آکڑا بتاتا ہے جو آکڑے چھپائے جا رہے ہیں وہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے سیما پر ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو سیما سلچت رہے گی ہم سماج بادیوں کا ماننا ہے کہ اگر ہماری فوج ہے تو سیما سلچت ہے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن سیما پر ہماری فوج بنی رہتی ہے ہماری فوج اگر ہے تو ہماری سیما سلچت ہے یہ چناؤ دیش کی سلچت کا بھی ہے یہ چناؤ کسان کے بھوست کا بھی ہے یہ چناؤ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمیں ادھکار ملے تھے باوہ بھیو را میڑکر جی نے جو سمیدان سے ہمیں ادھکار ملے تھے جو ادھکار ملے تھے ہمیں ان ادھکاروں کو بھی دلانے کا یہ چناؤ ہے کیونکہ جہاں سمیدان کو خطرہ ہے وہیں سمیدان سے ملنے والے ادھکاروں کو بھی خطرہ پیدا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس لیے آپ کے تو ایسے شاندار پرتیاسی ان کے بارے میں کہنا آپ سب لوگ ان سے پرچت ہیں انہوں نے جو کام کر کے دکھایا جو رامپور کی پہچان منائی آج نہیں آپ محسوس کرتے ہوں گے کل جب اسی انیورسٹی سے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی آئی ایس کوئی اوچھی کرسی پر بیٹھے گا تب آپ محسوس کرو گے کہ کتنا بڑا کام رامپور میں اگر کسی نے کیا ہے تو آدھلی آجم خان صاحب نے کر کے دکھا دیا پتاؤ دیش میں کسی نے اتنا بڑا کام کیا اس سکشاہ کو لے کر کے کوئی نہیں کر پایا کوئی سجاتا ہے اس طریقے سے اپنے چھت کو ہمیں یاد ہے سرکار تھی آپ کی جو بھی رامپور کو رہا ہوگا کبھی روکا نہیں کوئی کام اور ہم بھروسہ دلاتے ہیں آپ کو جب کبھی سرکار بنے گی ابھی تو کیول اتا پڑیس کی سرکار سے کام دیکھے ہیں ابھی تو دلی والے کام ہونے باقی ہیں اس لئے موقع دیجئے آپ کہ جب کبھی موقع ملے گا تو وکاس رامپور کا اور اوچائیوں پہ پہنچانے کا کام ہم سب لوگ مل کر کے کریں گے اس لئے بسید نبیدن کرتا ہوا آپ سب سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سوا میں کھڑے ہو کر کے آپ کی آواز بلند ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہو لوگ سوا میں تو ایک ایک بوٹ سائیکل کے پکش میں ڈالنے کا کام کرنا بتاو اس سائیکل پہ بوٹ پڑے گا کی نہیں پڑے گا اور پھر یہ جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ میں نے ان سے کہا تھا کہ اب تو نورات ختم ہو گئے میں نے نورات شروع تو اس دن کہا تھا کہ ہم سماج وادی لوگ تو سنکلب لیتے ہیں کہ آج سے کے بعد کبھی جھونٹ نہیں بولیں گے ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے دی چاہتے تھے کہ نورات ہمارے نکل گئے سنکلب لیتے ہیں کہ ہم جھونٹ نہیں بولیں گے اور میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کسی نے سنکلب نہیں لیا نورات میں اگر دیش کی کوئی سب سے بڑی جھونٹی پارٹی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے ان سے زیادہ کوئی جھونٹ نہیں بول سکتا کوئی بول سکتا ہے ان سے زیادہ جھونٹ اور کسی سیما تک جا سکتے ہیں جھونٹ بولنے کے لیے کسی سے بھی کوئی جھونٹ بلوا سکتے ہیں کیونکہ یہ پردان منتری ایک پرسنٹ کے لوگ ہیں ایک پرسنٹ جو لوگ انہی کے پردان منتری ہیں وہی ایک پرسنٹ پورا میڈیا کو بھی کبجہ کیے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو سابدان رہنا پڑے گا وہاں سے بھی اور سابدان رہنا پڑے گا کہ نہیں رہنا پڑے گا اس سے بھی کیونکہ کوئی بھی افواں فیلا سکتے ہیں کوئی بھی ساجش کر سکتے ہیں پچھلا چناؤ تو پورا ساجش کا چناؤ تھا سڑی انتر کیا گرنہ نے کیا کیا فیلا دیا ہمارے اور آپ کے بیچ میں آپ کے اور ہمارے بیچ میں نجانے کون سی باتیں فیلا دی یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو جانور کو لے کر کہ نجانے کیا کیا کہہ رہے تھے گائے ماں کو کہہ کر کے گائے مئیہ کو کہہ کر کے کیا کیا کہہ رہے تھے بتاؤ پانچ سات چلے گئے اگر ایک بھی قدم اٹھایا ہو اس سرکار نے تو ہمیں بتائیے آپ جانور آوارہ گھوم رہے ہیں اور کسان بیچارے کو اپنے کھیت بچانے کے لیے تار لگانے پڑھائی ہیں تار لگا کر کے سرچیا دے پار اپنے کھیتی کو اور نجانے کیا کیا کہا انہوں نے ہر بات ان کی جھوٹی نکلی سو دن والی وہ بھی بات جھوٹی تھی ان کی کہ کالا دھنو اور بھرسٹا چار ختم ہو جائے گا اچھے دن والی بھی بات جھوٹی تھی پندرے لاکھ والی بھی بات جھوٹی تھی نوکری والی بھی بات جھوٹی تھی اور نوٹ بندی والی بات بتاؤ جھوٹی تھی کہ نہیں تھی نوٹ بندی سے کہا تھا کہ بھرسٹا چار ختم ہو جائے گا کالا دھن آ جائے گا کہاں ختم ہوا کہاں پرساسن کا بھرشتہ چار ختم ہوا کیا پولیس کا بھرشتہ چار ختم ہو گیا کیا ختم ہو گیا بتائیے آپ تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نوٹ بندی کر سکتے ہیں تو یہاں کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بورٹ بندی لی کر سکتے ہیں بتاؤ نوٹ بندی کا زواب بورٹ بندی ہوگا اگر نہیں ہوگا اور پھر کیسے پرتیاسی اتارے ہیں ان کے خلاف اخواروں میں تو چھپ رہے ہیں لیکن بورٹ نہیں آنا ان کے پاس کیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے پرتیاسی اتارے ہیں کس لیے اتارے پرتیاسی بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کیا بھی ایسے ہی اتارے اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کوئی پرتیاسی ہی اتارا ہے ہمارے ہاں تو گانا گانے والے اترے ہیں ہمارے خلاف تو سوئیے کیسے کیسے پرتیاسی آئے ہیں خلاف بی جے بی کھے اگر پانچ سال سرکار چلائی تھی دو سال اکتہ پردیس کی سرکار چلائی تھی تو ہمارے پرتیاسی کے سامنے کم سے کم کوئی دمدار پرتیاسی تو ہوتا تو دیکھتا ہے پرتیاسی ہے کوئی دمدار پرتیاسی ہے ان کے سامنے اور جب سپا بسپا ایک ہو گئی تو بورٹ کی گنتی کتنی ہے یہ بتاؤ پہلے تو ہمیں اب تو جھگڑائی ختم ہو گیا ہماری لڑائی تو انہی سے ہوتی تھی بسوہ کے لوگوں سے بتاؤ ہماری لڑائی کس سے ہوتی تھی اسی پارٹیس ہوتی تھی اب تو سب بورٹیں ساتھ میں اور جنتا آپ جانے ہو نہ جانے ہو جس طریقے سے بورٹ کی بارش ہوئی ہے آپ کے بغل میں کچھ آواز سنائی دی بورٹ کی بارش کی تو کم سے کم ہتنا بورٹ برسانا کہ آگے والوں کی بھی نیند کھل جائے اور لگے گا کہ ہاں رامپرز میں کچھ بورٹ برسا ہے بتاؤ بورٹ برساؤ گے کہ نہیں برساؤ گے اور ہمیں تو پرساؤ سن کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہاں بورٹ تو اسی پارٹی کے پکش میں اسی گڑھوندن کے پکش میں برسنے جا رہا ہے اور یہ بدلاب سب سے پہلے عدکاریوں میں آ جاتا ہے اور جو انیائے ہوا ہے پرساؤ سن سے نہ جانے کتنا جھونٹا اور نہ جانے کس طریقے سے انیائے ہوا ہے اس لیے دروازہ گرا دیا کیونکہ وہ اردو دروازہ ہے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اردو بھار کی بھاشا نہیں تھی یہ یہی جنمی بھاشا ہے یہ بھارت کی بھاشا ہے یہی پر جنمی تھی وہ بھاشا ہے اور یہ کیول دروازہ نہیں تھا یہ اردو دلوں کی بھاشا ہے دلوں کی بھاشا ہے جو لوگ پرساؤ سن میں یہ سمجھنے کی سرکار نہیں بدلے گی پورا پردیش دیش جانتا ہے کہ بابا جی کی سرکار جانے والی ہے دوسری سرکار آئے گی یہ تو سب جانتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہو انہیں تو کام کرنے کیلئے بٹھایا تھا لیکن کام نہیں کر رہی سرکار کام نہیں سرکار کر رہی ہے دو میں کبھی کبھی گلہ گھوٹو بیماری ہو جاتی ہے جانور کو یہ ہمارے کسان اور گریب جانتے ہوں گے گلہ گھوٹو بیماری ان بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کام روکو بیماری ہے رامپور کے سب کام روک دیئے انہوں نے سب کام رک گئے کہ نہیں رک گئے اور اگر چالوں کرانا چاہتے ہو کام تو بورٹ برسا دینا یہی نیویدن کرنے آیا یہ سمان کا چناؤں بھی ہے یاد رکھنا یہ بہت بڑے سمان کا بھی چناؤں ہے یہ جو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس سمان کو آپ کو بڑھانا ہے بتاؤ سماج باتی ساتھی آپ آدھر یاد امکان صاحب کا سمان بڑھانے کا کام کرو گے کہ نہیں کرو گے اس لئے آپ سب کا بہت بہت دھنواد اس بھروسے اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے سمیں میں جب بورٹ پڑے گا تو رامپور کی سب سے بڑی جیت آزادی کے بعد سے ابھی تک کی سب سے بڑی جیت اگر کسی کی ہوگی تو آجنی آجن صاحب کی ہوگی یہی نیویدن یہی اپیل میں آپ سے کرنا ہوں آپ سب کا بڑی جیتے ہیں